سمجھ گیان کا دیا لوگیں یہ کسی کا نندہ نہیں کر رہے یہ بہت کرونا کی ساگر ہوتے گیان نہیں جانے کوئی جیب کہیں نہ رکھے چاہے دے کا ایک اتوہ اندریوں سے گیان مانے چاہے شاہیب سمجھان سے گیان مانے اور چاہے جگت سے مٹھاس رکھے کوئی سکھی نہیں ہو سکے سکھی تو وہ ہوگا جو سکھ سروپی بھگوان آتما کو جانے گا جنم ہے کی نہیں اپنا بھال بھوت پڑھایا ہے بچوں کو ڈاکٹر صاحب نے دادہ شریح نے لکھا کہ بتاؤ ہاں تی جیو ہے کی اجیو اتتی پڑھائی بڑوں کو نہیں آتی بچوں کو آتی پات سالام جانے گا اتتا اچھا اتتا جیو بچے دیں گے وہ اپن نہیں دے پا رہے ہاں تی جیو ہے کی اجیو یہ پرتی کے بڑا دیکیار میں جو پانچ رتن گاتھا ہیں لکھی اس میں ایسی گاتھا ہیں نا رک نہیں تیرے انچ ماناؤ دیو پریایا میں نہیں کرتا نا کا رہیتا نہیں کرتا نو منتا میں نہیں نا رکی جیو کہاں رہتے ہیں نا رکی جیو یہ ہوتا ہے کی نہیں کیوں نا رکی جیو ہوتا ہے کی نہیں کہ جتے پڑھ کے آئے ان سے بات کریں گی تم نے آگم پڑھا ہے اس کے بعد ہم تمہارا دماغ اپ ٹھیک کرنے کیلئے ایک پڑھائی اور کریں گے کیا بہتا ہے وہ آگم میں نیمتک کتھن کرنا پڑتا ہے تجھے سنیوک کا گھان کرانا اوڈے کا گھان کرانا پرنام کا گھان کرانا سب گھٹنا کو وہی تو بتائیں گے ہمارے کرپا سندو کہ جیو کو جیو نہ سمجھنے سے کیسی کرم بنتی ہے پھر کرم بندنے سے کیسی اوڈے آتی ہے اوڈے آنے پر اسے گتی ملتی ہے گتیوں میں ہندیاں ہوتی ہیں ہندیوں میں پھر مسائی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈیمانڈ ہونے پر پدارت جو ملیں گے اس کی پر راگ دیس ہوتا ہے راگ دیس ہے پھر کرم مند ہوتا ہے جیسے گھومتا رہتا ہے کیسے نکلے گا یہ ہاتھی جیو نہیں ہے ہاتھی کا سریر جیو ہے اور ہاتھی کی آتما جیو ہے توڑا سوڑا گیان کام کرے گا ایسی اپنی بارے میں لگاؤ میں جیو ہوں کیا جیو ہوں کہ سریر جیو ہے اس سریر کے بیتر بیراج مان چیتن بھگوان جیو ہے چوبیس گھنٹہ ساسوہ دیو بیراج مان کارن پرماتمہ بھگوان آتما بیراج مان آنند کا کند گردیو سے آگئے تو اپن کو آنند کند کہنے میں بولنے میں آگئے نہیں تو یہ تو بدھی نہیں چلتی ابھی کیسے بھگوان مانجھے جس دن بھگوان لگے گا اس دن سمیق درسن آئے گا بھگوان سے کم دیکھو گے پاپ لگے گا سدھ سمان نہ جانے آپا تاتے تو ہی لگتے پاپا تو اپنی بیجیتی اپنے ہاتھ سے پرتی سمجھ کر آتا ہمارے ارہند بھگوان ہمیں بھگوان جیسا دیکھ سدھ دیکھتی اور اپنے کو کیا دیکھ بھرسی دیکھو بھئی بچار سب لوگ بچار نے جیسی تورمال جی ملے یعنی بہت مہان جیو ملے اپنے سوامی جی کو جب یہ گرنت ملا جیسا سنائے کہ سات ماہ دھیا ہے تو کسی نے انہیں نوٹ کر کے دیا کوئی کہتا ہے انہیں نہیں لکھ لیا کوئی کہتا ہے کہ انہیں کسی سے لکھا جیسا بھی ہو کتنا پری لگاؤ پرانتو ان کے جب پروچن سنے تو وہ بولے کہ مجھے جب موکش مہار پرکاس پہلی تو انسی رکھ دیا پھر دوبارہ دام ادھر کے کہیں ملا تھا تو پھر پڑھا تو ایسی گجب کی اس کی سیلی پڑھیں تو بولے کھانا پینا بھول گیا ایسا لگے جلدی سے جلے ہو اس کے بعد دیکھو کیا کہتا ہے اس کے بعد دیکھو اوپن نیاستک چھٹا میں لکھا گیا بڑی بڑھنی جی کو بھی یہ بہت پریتا ملی جی کا گرنت مانچی بنا انہیں چین نہیں پڑھ ایسا کہتا ہے ابھی تو اپن سب کو ملا ہے اور سوامی جی کی اس پر پروچن ڈاکٹر صاحب کا اس میں سار اپن نے سنا ہے بہت آزار اپن کا ادھر تو بہت چمک رہا پر اپنے گیان کا پینہ پنانا چاہیے تو دیکھو اپن روگی ہیں دکھی ہیں کی نہیں سنسار میں دکھی ہیں کی نہیں وہ کہتا ہے تم دکھی نہیں ہو تم سکھ سروپی ہو تم دکھ کس میں مانتے ہو کہ پردکولتا صحیح نہیں جاتی پانی نہیں بھرس رہا بہت گرمی بہت گرمی ہے سوامی جی کو دان دیتی تھی کہ ایک پار کی جہری کو وہ ہیڑا ملا تو ایسا دیکھو کیسا پانی ہے کیسا پانی ہے سمدھ رو چھلا ہے وہ مڑ رہا ہے لے رہے ہیں وہ مڑ رہی ہیں تو وہ کسان باجی میں بیٹھا بیٹھا ہے کہ یہ صاحب ہمارے آپ دھوتی ہے جیس میں پانی میں ڈال دینا آپ کو کہاں دکھرا پانی تو کس سمجھے گا بھئی ہے مجھے جو پانی دکھرا چمک دکھ رہی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں ہے ایسے ہی بھگوان دکھ رہے ہیں وہ ہی کو نہیں سمجھ میں آتا جنم کا کسٹ کتنا ہے جتنا مدھیات کا کسٹ ہے روگ ہے تو بھرانتی کا روگ ہے آتما بھرانتی سم روگ نہیں ہے اور روگ کسی مانتا ہے پرتھولتا کو دے کی بکرتی کو عبستہ کو وہ روگ نہیں ہے اس میں ممت کر کے تو روگ کہتا ہے تو یہ روگ دور کرنے کی کلیش آجی دور کرنے کی تو سبھی باتیں کہتے ہیں سڑک پہ چلنے والے بھی کہتے ہیں کہ سہا نہیں جاتا ہے پر تجھے یہ روگ لگتا ہے کہ نہیں کہ آتما نہیں جانتے اسی کو مدھیات کا روگ ہے کہ جنبار سر پر کرتت کا بوجھ اسی روگ بھگوان نے بتا کسیوں میں سکھ نہیں ہے اور اپن کو سکھ لگتا ہے یہ روگ ہے یہ یہ لگتا ہی نہیں جب جرہا سی پوجن پاٹ ہو گئے بکتی ہو گئے تو اسے لگتا ہے اسے بہت کمال کر لیا تو پن میں اپا دیتا روگ دیتا روگ ہی نہیں لگتا دور کیسے کرے گا پنڈے جی صاحب نے نس پکڑی کہ جنم مرن جیو کا نہیں ہوتا روگ بھی ساری ریکھوتے سات سو برستہ کور رہا پر ایک سکائے سنتکمار چکرورتی منی راج نے نہیں کی کہ مجھے کور ہے بندن میں چندن والا پڑی رہی ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے بندن ہے اور اس سے کسٹ ہے بعد میں جب منی مہاویر کے اہار ہو گئے تو سیٹھانی کو اور تھنکیو کہا کہ آپ نے گرب کلیانک منایا تو جنم کلیانک ہو گیا آپ نے سب پور کی تیاری کر دی بال مڑوا دی بیڑی ڈال دی اور یہ سب رچنا تیاری کر دی تو دیکھو یہ بھی دی ہماری مہاویر کی تھی اور اس میں آپ کا سیو گھیانی ہو گیا یعنی اب دوش لگانا ختم ہو گیا کوئی بدار جگت میں پرتکولی دکھ سکتا اسے اس کو گھیانی کی ابھی تو اسے آسروں آتما کے بیچ میں بھید گھیان کرانے کو گھیانی کا جا بھنی بھید بھیسے سن ترم تو آداس بان دون نمپی آلنانی تابدسو کوہ دسو بھٹ دے جیو جب تک تو آتما میں آسروں میں بھید نہیں جانتا تب تک تجھے اگیان کھا ہے جب تک درب کرم نو کرم بھاو کرم میں بھید نہیں جانتا تب تک اگیان کھا ہے ایک بہت سرل اداعن دیا تھا ہمارے رجری بھائی نے سکھر جیو ہم ان کا اداعن سناتے بھو اپنے پرتی پیادن کریں گے جب بہت اچھی انہوں نے یہ بتایا بہت اچھا لگا درب کرم کا یوگتو گیانی اگیانی دونوں کے نو کرم کا یوگتو گیانی اگیانی دونوں کے اور بھاو کرم بھی دونوں کے ہیں اور ایک گیانی اور ایک اگیانی بتاؤ کیا انتر ہو ایسا پرسن رکھ کے انہوں نے سمادھان دیا کس تین تین چیئے کہ انہوں نے پر بھی گیانی اگیانی کا ناپ نہیں پھر کائی سے ناپ ہے کہ آپ کے بیویک میں نرنے میں ہم میں سردھا میں کس میں ہم جاتا ہے کس میں میر برواد ہوتا کس میں آپ کا اپیوگ لگتا کہ آپ اپنا استطط نو کرم سے دیکھتے ہو کہ درب کرم سے بھاو کرم یہاں سے مدھیات کی کچھ چالو سنی یوگ سے سنسار نہیں سنسار سنسر سبھاو کو چھوڑ دینے سے کرب کا ادھے کسی نہیں اور ایک سمیق دستی ایک مدھی دستی تو کرم کے ادھے سے میرے ادھے بہت اب یہ ناپ یہاں سی چال میری تبیت خراب اب پتہ چلا کہ تیرے آتما نہیں تیرے تبیت اس کا علاج کر رہا ہے کہ جنم مرن کے روک جیو کو نہیں ہوتے ہیں جیو کی دستا میں جو جنم مرن ہے وہ سریر والا نہیں ہے وہ بھاو کرم اور مرن والا ہے اور وہ آتما کو بھول گیا ہے آتما کے آنند گیان کو تک کا ہات مار اری موہ پرگٹو روب سروب انت جو سوہ جا پر جائ کو انت ست کر مان چلے ونار سی داس پھر نہیں تو لوگ بھولے زاب ابھی کیسے نہیں آوگے پنچم کال کا جیو تو موکش کو جاتا نہیں کہ تم دیکھتے رہو موکش اور سورگ ہمیں آتما دیکھ رہی موکش دیکھ ہمارا تو موکش ہوگی درشتی بدل گئی اس کا کہا سنسار ہے وہ ہی ناپ لگاتا ہے ابھی سنسار کہا چوتھ پرستان سورگ گئے سرین مہار سی پوچھا کہ آپ نرک جا رہے ہو کہ نہیں کہ سب پتا ہے کہ وہ دکھو گا کہ سب پتا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا کہ نرک کا چھتر دکھ کارن نہیں ہے مو دکھ کارن کسائے سے دکھی ہوتا پر یعی بدھی سے دکھی ہوتا ہے نرک میں کوئی دکھی نہیں ہے جتنی کسائے اتنا دکھ یہ سیکھنا پڑے گا اپنے پسی نہ جائے کہیں سمیق درسن کر لیں تو پھر کیا کہ چلتے ہوں گی پنکھا کہا چٹائی کہا دری کہا ایسی سوادی جنگل میں منی رہتی تھی اور وہیں جا کر دھرتی پہ راجہ بیٹھ جاتا تھا دیکھ تتہ انتجار کرتا تھا دو سب نکل جائیں تو آہو بھاگ اور کوئی دھرم کا یا چک لو بھی دکھ جائے اور بینے کرے پرہ بھو بھاو کرنے کی بات تو بتا دو نا آپ دیکھتے رہے تو آتما کو ہمیں بھی مل جائے گا کیا ایسے کیوں کہتے بھئی تو خودی آتما تو جانتا ہے نا تو بھی دے سے بھنے نا تو بھی راک سے بھنے نا تجھے کرم راک اس پرس نہیں کرتا تو بھگوان کی بانی سنتو تو اب دس پرس بھگوان ہے نا ایک بار منی راج ملے اور آتما اوپر نہ اوٹ جائے ایک پروچن سنن سکو سل سکمال جنیس سوری دیکھ دھاران کر بھگوان بن بہت اوچی دھرم جگہ پر آگئے بہت اوچی جگہ جس کے بات سیزا سدھالے دیکھنا چاہیے اور کچھ دیکھنے نہیں چاہیے تو پرنڈی صاحب اپنی کونسی برانتی دور کرتے دیکھو سب ہم سب بیٹھے اور ہم گردیو کی چھتر چھائے میں بیٹھے بڑے بیدوان اپنے ڈاکٹ صاحب سب کے نیت رتوں اپن کو سیخنے ملتا سب سوچنا کہ اپن کو پرتکولتا میں دکھ لگتا ہے اور یہ کہ رہے کہ موہ میں دکھ لگنا چاہیے اور تجھے یہ بات سمجھ میں جائیں گی تو آتما جاننے کا اپائے کرے گا ابھی تو سب جیو راگ دیس کو اٹھانے کا نہیں کائی کو اٹھانے کا کرتے پرتکولتا کو اٹھانے کا اپنے ہردے سے پوچھ جرا سے بھوک نہیں سہن ہوتی جرا سکر سہن نہیں ہوتا ڈاکٹر نے کہ انسلین تو جلدی سے جاتا ہو چاہے سور کی چربی سے بنی ہو دبائی چاہے کچھ ہو کھا جائے گا پی جائے گا پتہ نہیں چلے جسے تو سریر سے پریم ہے اور یہ کہہ رہے کہ موہ اسے تو آتما کو بھول گیا ہے اس کا دکھ ہے اور یہ دکھ تب مٹے گا جب آتما جانے گا راک سے بن سورگ میں بھی جانے سے سکھی نہیں ہو گے نرک میں جانے سے دکھی نہیں ہو گے آتما جان ہو گے تو سکھی ہو گے بنا رہو گے نہیں کیونکہ آتما ایسی تب ہے کہ پر دکھی ہو نا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتے دکھی ہو تو دے کا ممت کرتے جاؤ دکھ بھوکتے جاؤ سکھی ہو تو آتما دیکھتے جاؤ اور سکھ بھوکتے جاؤ as you like as you want کلی سا دور کرنا ہاں سا موکش کہ کہ جاؤ گے تو موکش پتہ موکش کسی کہتے موکش کسی پتہ نہیں کیا پریاز کرتا ہوگا ان کو کیسے سمجھ میں آئے کہ موکش پڑ کھ کروگے تو وہاں جا کے وہاں سے لوٹنے نہیں ملے کھانا نہیں ملے پینے نہیں ملے سری نہیں رہے گا اگلی پریائے میں سری نہیں ملا تو دو جاؤ گے سری نہیں ملا تیری پرسنی کیسے ہو اسے نہیں سوچ تا کہ سری رب نہیں چاہیے سری رہی کو جی مانتا مرنے کا کسی کو دکھ نہیں ہے پر سری چھوٹ جائے گا میں مر جاؤں گا کیونکہ دس پرانک تو میں ہوں میں کہ رہے کہ تیرے کارن سے جڑ پرانک کو دس پرانک کو جیو کہا جاتا ہے اور جلٹی چنتہ دارہ ہو گئی کہ یہ چھوٹ جائے گا تو میں مر جاؤ گا اسے گھر میں کوئی آدمی نہیں کہے گا پر مٹی کہے گا یہ دیش چرکال کی اے مردہ میری جندگانی سے جندہ ہوئی تجا ہم نے نفرت مردہ آج اپنے دماغ سے چلو بھی ریگ چل کریں مقتی راج اس جھو بڑی کو لگی آگ جب ہوئی میرے بیاراک کی جاگ تب سمالے میں رت نات رہے اپنے تین لیا مینے اپنے کو اپنے میں آپ چین مر سنگ رہ رہے بہت کچھ موئے مگر آج نیجگون نرنجن اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا کبھی مرت نہیں پر مرنے کا کشت کے تب ہوگا ہم جیتے ہی نہیں کیونکہ دس پران ہمارے جیون نہیں ہم تو چیتن پران سے جیتے اکدم نظر بدل جائے جیسے کنیا کی نظر بدل جاتی پچیس سال میں پورا گھر پرایا دیکھنے لگتا پورا گھر اپنا دیکھ کھڑی وہیں ہیں پر پورا ایسے یہاں کہتی بھائی کب کتنی عمر ہے تمہ لگتا ہے سب سپید بال ہونے لگی بچوں کو چھوڑ کے سب سپید بال ہو رہے ہیں سب لوگ گھوڑا رہے ہیں کہ بھگوان اب مر جائیں گی مر جائیں گی جانا تو پڑے گا بھائی ایسا تو ہینی کہ کوئی امر کے اسوا ہم مرنہ سب کو فالتو کی بات لکھی کہ سچی لکھی ہے بودر داشی نے کہ راجہ مرے گا رانہ مرے چھتر پتی مرے آتما مرے اس میں کہا لکھا آتما مرے ہم راجہ مانے گی تو مرن کا دکھ ہوگا کتا گجب ہے یہ بھگوان مل گئے تو نہیں تو کبھی مرے گا جو جنم دن منا گے انہیں مرن دن میں رونا پڑے گا ابھی سے روئیں گے جب جنم ہی نہیں تو ہمیں کون مار سکتے چلے منار سی داس پھر نہیں کتی محنت گردیو نے پیتہ لیس سال تک ایک ہی بات کتی کہی ہو گی پیتہ جان گی پیتہ 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 سویہم سد آتم اسے کسی نے آتم بنائے نہیں مصری کس نے میٹھی کی اور کون اس کی میٹھا چھوڑائے گا کس نے صد کی آہ یہ سویہم سد دوستو کب صد نہیں رہے گی گجب کا منگل مار گئے اس لگتا رکھ کے سامنے کہ بھگوان ہماری پریائے بدھی چھوٹ سب جیو یہاں یہ بھاونا بھاویں پنچ پرمیشتی کے سامنے بھاویں سوادھیائے میں بھاویں کوئی کو محسوس ہو یا نہ ہو جیو روگ ہے جیو کو تو پریائے موڑتا کا ہے پریائے بدھی کا ہے بہر مکتا کا ہے پرہ دین برتی سے دکھی ہوتا ہے دکھی کوئی کر نہیں رہا دکھی ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے نہ باہر نہ بھیت ہے پھر بھی دکھ ہوتا ہے اس کا عارت ہے کہ کوئی بہت جبردست گلتی ہے اور اس کا نام ہے آتم بسمار اس کا نام ہے پرس اور پر کو ایک میک ماننا کرتا بھوکتا بن اور وہ بھول دور ہو سکتی ہے تو صرف جنیندر دیو کے ساسن میں بھی تراغی سنتوں کی وانی سے جیسے سریمہ راج چنجے نے لکھا ہے کہ دیگمبر سنتوں کے بچن بہت بجندار ہوتے ہیں اس سے تو متھیار ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ اس میں بجن میں بہت بجن بجن میں بہت بجن اس طرح سے ہمارا جن مرن کا جو کسٹ ہے وہ بھرم کا ہے یعنی سپنے میں ہمیں ٹی وی ہو گئی سیٹھی جی تو اس کو کونسی ڈاکٹر سے بھلا کی دکھائے جائے سپنے میں سیر آ گیا تو کہاں جن جسے سرم جائے ایسے یہ ایک دیبس کا سپنا ایک رات کا سپنا جی سپنے میں جیتا ہے اور سچ مچ کا جیبن تو تک تو ابھیاد سے جی سکتا ہے ارے میں وہے ہوں جو ہیں بھگوان جو میں ہوں وہے ہیں بھگوان انتر جرابی نہیں جان بیتر بیتر ایک سپنا